بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو سٹینڈنگ ویوز اور ریزوننس کے علیشنشپ کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طریقے سے سٹینڈنگ ویوز کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم ریزوننس کو فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں فرسلی میں آپ کو اس کی ریفنیشن کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کی ریفنیشن کیا ہوتی ہے فر انکریز ان ایمپلیچوٹ مطلب کہ ایمپلیچوٹ کو بڑھانے کے لیے ویبریٹنگ باڈی کے انڈر دی ایکشن آف ویبریٹنگ فورز کسی بھی ویبریٹنگ فورز کے ایکشن میں having period جو کہ ایک پیریٹ رکھتی ہے equal to period natural period of vibrating body this is called the standing waves and resonance ارسمن کی ریزوننس ہوتی ہے standing waves کے کیس میں کہ کسی بھی چیز کے ایمپلیچوٹ کو بڑھانے کے لیے vibrating body کے under the action of vibrating force جو کہ equal رکھتی ہے time period natural vibrating body کے جو period ہوتا ہے اس کے equal ہوتی ہے اور یہ resonance کہلاتی ہے viewers اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکائب کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہوتی رہے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں مزید اس طرح کے لیکچرز مزید ٹاپکس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیجئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے آئیڈیاز دور شیئر کیجئے گا چلیں اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف واپس اب resonance کو آپ نے FSE میں پڑھا تھا اس کا ایک concept تھا ہمارے پاس کہ inductance of inductor is equal to capacitance of the inductor capacitance of the capacitor it's mean کہ reactances جو ہے capacitor inductor کی equal ہوتی ہیں تب resonance اکر کرتی تھی that's why یہاں پہ بھی ہم نے یہی concept لیا ہے کہ اس میں resonance کی جو inductance ہم لیتے تھے inductor کی inductance اور capacitor کی capacitance کے case میں ہمارے پاس resonance تب اکر کرتی تھی جب ان کی جو ہے XL is equal to XC ہوتا ہے it's mean reactance of inductor and reactance of capacitor equal ہوتی ہے that's why کہ frequency equal ہونی چاہیے capacitor اور inductor کی اور frequencies equal to 1 over 3 that's why یہاں پہ جو ہم نے definition لیا ہے وہ period کے لیے حاصل ہی ہے کہ اگر ہم اس کا time period find out کنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس frequency بھی ہونی چاہیے کیونکہ reciprocal of time period is called frequency اس کے لئے ہم کیا کریں گے three modes لیں گے three waves لیں ہم نے ان three waves میں ہم نے find out کیا ہے پہلے firstly اس کی length کو اب آپ کی mind nui question ہوگا ہم اس کی length کو کیوں find out کریں گے find out length کو اس لیے کریں گے you know that کہ ہم frequency find out کریں گے تو ہی ہمارے پاس اس کا period آئے گا جو کہ ہم نے equal proof کرنا ہے resonance کے لئے that's why v is equal to f lambda f lambda کے لئے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس frequency کے لئے wavelength ہونی چاہیے اور wavelength کے لئے ہمارے پاس اس کی length ہونی چاہیے length کے لئے میں نے three separate separate loops لیا ہے waves کے first میں میں نے ایک loop لیا ہے number of loop جو تھے 1 اور اس کی length جو ہے وہ lambda by 2 لیا ہے and اب اس میں ایک نوڈ اور مطلب کہ 2 نوڈ اور ایک انٹی نوڈ بن رہا ہے جو نوڈ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں end points اور جو انٹی نوڈ ہوتا وہ maximum displacement point ہوتا ہے یہ ہم نے previous lecture میں discuss کیا تھا یہ جو نوڈ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس the points where displacement is 0 and the anti-nodes are the points where displacement is maximum اب اسی طرح ہم نے کیا کیا ایک اور ویولی ہم نے 2 نوڈ لی اس میں number of loops ہم نے 2 لیے اور ان loops کے لحاظ سے ہم نے displacement کو find out کیا اور displacement کے لحاظ سے ہمارے پاس length آ گیا ان 2 loops کی کہ 2 lambda by 2 مطلب کہ number of loops ہمارے پاس 2 ہو گیا ہے تو 2 سے 2 cancel اور length ہمارے پاس lambda آ جاتی ہے then we have find کہ اس میں نوڈ اور انٹی نوڈ کتنے ہوں گے آپ count کریں جو end points ہیں ان waves کے وہ ہیں 3 that's mean نوڈ جو ہیں وہ 3 ہیں اور 2 انٹی نوڈ ہیں یہاں پہ اسی طرح ہم نے 3 loops والی لی تو by following this property ہمارے پاس 3 loops والی waves کے لیے جو ہے نوڈ جو بنیں گے وہ 4 اور انٹی نوڈ ہمارے پاس 3 ہیں my all viewers اب ہم نے یہ جو ہے ہم نے ان کے لحاظ سے length نکال لی ہے اب یہاں سے آپ کو اس ایک بات understanding کی وہ سمجھ آگئی ہوگی کہ length جیسے ہم نے number of loops کو increase کیا ویسے ہی length کے اندر بھی change آیا ہے which is integral multiple of lambda by 2 یہاں پہ جو length ہے وہ integral multiple ہے lambda by 2 کا all viewers اب آپ کو پہ سل گئے length جو ہے integral multiple ہے lambda by 2 that's why ہم لکھیں گے length is equal to l is equal to n lambda by 2 اور یہاں سے ہم relationship نکالتے ہیں lambda کا which we have to required ہم نے وہ ہی find out کا frequency relationship relationship تھا v is equal to f lambda اور f is equal to v over lambda جس کے لیے ہمیں lambda کی ضرورتی that's why we have to find lambda اور lambda is equal to 2l over n اس equation سے ہم نے integral multiple lambda by 2 کا length ہم نے یہاں سے lambda کی value find out کر لی ہے by taking اس کو equation number 1 کا نام دے دیا ہے اور f is equal to v over lambda اس کو equation number 2 کا نام دیا ہے ہم نے اب equation number 2 کے اندر جو ہے equation 1 سے value put کرنے سے f is equal to v over 2l for n is equal to 1 n is equal to 1 کے لیے ہمارے پاس کیا آگیا ہے students viewers یہ value آگیا ہے first harmonic کی which is lowest value of frequency v over 2l similarly we have to find second harmonic for n is equal to 2 and for third harmonic we have to put n is equal to 3 and so on اس لیے ہم put کریں گے اور harmonics کی value آ جائیں گی اور یہ collection آ جائے گی harmonics کی a collection of these harmonics different harmonics is called harmonic series یہ harmonic series کہلاتی ہے ہمارے پاس جو collection ہے different harmonics کا اور یہاں پہ جو n ہے وہ ہے harmonic quantum number اس کو آپ harmonic number بھی کہہ سکتی ہیں اور یہ ہمارے پاس آگئی ہے اب viewers اس کے بعد ایک interesting value آپ کو جو چیز find out تھی resonance اور standing wave میں کہ آپ نے standing waves کو جب along a stretch string لیا resonance find out کرنے کے لئے تو یہاں پہ جو nodes بنتے ہیں وہ n plus 1 اور anti nodes n ہوتے ہیں along a stretch string for n different values of length all viewers ویورز کمنٹرز و سبسکرائبرز کو خوشیاں دیں اور ان کو زندگی کی تمام سٹیجیز میں کامیابی دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا don't forget to subscribe my channel اللہ حافظ ویورز